سونی پت کی رائی سیٹ سے کانگریسی ودایک جیتر دییا نے استیفہ دے دیا استیفہ کی کیا کیا وجہ رہی ہیں اس کو بتانے کے لیے خود ہمارے ساتھ دییا جی ہیں دییا جی کیا وجہ رہے ہیں کہ آپ نے کانگریسی کے جو ودایک پت سے استیفہ دے دیا ہے دیکھئے میں آپ کو جیسے بتایا کہ چار جون کو ہماری یہاں ایک کانگریس کی بڑی کارڈینیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میں گلام نبی ازاد جی نے اس کو دیکشتہ کی تھی اور اس میٹنگ میں سبھی ایمیلیز اور ہڈا صاحب اور تمر صاحب اور سبھی حاضر تھے اس میٹنگ میں کافی ایمیلیز نے رگبیر سنگھ کارجان نے اور یہ کلدیب شرما نے اور گتہ بکل نے کئیوں نے کھل کے اشوک تمر کے مخالفت کی کھل کے اور میں ایسے ایمیلیز میں ستھا جس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا لیکن جب میں باہر نکلا اور جب ہمارے میٹنگ گھرم ہوئی تو میٹنگ باہر نکلتے ہی تمر نے سب سے پہلی بات مجھے یہ کہی یہ کہا اس نے مجھے اب شبت کہے بڑے اشلیل شبت کہے تو آپ نے اس کی شکایت پارٹی میں کی اور اگر کی تو اس کا کیا ہوا میں نے اسی وقت اڈا صاحب کو بتائی اڈا صاحب نے مجھے اسی وقت ساتھ لے کے اور ایک کاغذ پہ لکھ کے ساری بات اور گلام نبی ازاد کو دی اور گلام نبی ازاد نے مجھے ایشورنس دی کہ یہ آپ کا ضرور ایکشن دیا جائے گا اس کے بعد میں نے خود اپنے پرسنل لیول پہ راہل گاندی جی کو چٹھی لکھی راہل گاندی جی کا پی اے ہے ویدیارتی جی ویدیارتی جی کا میرے پاس میسیج بھی آ گیا کہ آپ کی چٹھی مل گئی ہے اور راہل جی کی میج پہ رکھ دی گئی ہے